اسلام علیکم امید ہے آپ سب لو خریت سے ہوں گے انشاءاللہ لزیز صحت مند ہوں گے اور آفیتوں میں رہیں آفیتوں میں ہوں گے آمین سبح آمین انشاءاللہ میں نے دورے دی برہائیں پڑھ لیا آپ بھی دورے دی برہائیں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ برکتیں آفیتیں نعمت رحمتیں عطا کر گا انشاءاللہ لزیز میں اپنے یوٹیوب چینل حمیدہ دیلوی میں ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام کیا ہے چنے کی دال قیمہ گھوٹیوی چنے کی دال قی بنا سکتے ہیں مجلس کے لیے بنا سکتے ہیں ملات کے لیے بنا سکتے ہیں یا دس تارک کو آپ پندرہ بیس روٹیاں بھال لے جا کے غریبوں میں دے سکتے ہیں کسی بھی طرح کر سکتے ہیں یہ کریں کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ کہ لنگر بڑھتے تھے اور یہ چلنے کی دال روٹی ہوتی تھی اور ایک میں نے بنایا تھا پشلی دفعہ حلوہ اور روٹی وہ بھی لنگر کے لیے بنایا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ انہ میں وہ حلوہ روٹی بنا لیں یا چنے کی دال یا قیمت چنے کی دال ملا کے بنا لیں یہ ہے ان کے لیے باٹنے کے لیے دس تارک کو نو تارک کو جب بھی آپ کا دل چاہے میرے یوٹیوب چینل ہے حمیدہ دیلوی کو سبکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں اچھا یہ ہے پانچ سو گرام قیمت تھا اس کو میں نے کیا کیا ہے دو نمک پانی اور دو چمچے لسن ادرک کے ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے پکا لیے تاکہ وقت کی کمی مجھے ہی بچ جائے اور آپ کو یہ بتانے میں آسانی ہوئی دیکھیں دو چمچے اس طرح میں نے ڈال دیتے لسن ادرک کے اور اس کے لیے نمک اور لسن ادرک کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالا کچھ بھی کسے کہتے ہیں پانی تین چیزیں ڈالی تھی پانی لسن ادر اور نمک اور یہ ذرا اصا اتنا پورا گلہ ورنی ہلکا اصا مطلب ہو گیا اچھا یہ ہے ہاف ٹی اسپون حلدی ایک ٹی اسپون پی سیوی لال میرد ایک ٹی اسپون پی سوہ دھنیا اور ایک ٹی اسپون نمک اور یہ ہے زیرہ کٹاوہ زیرہ ہے یہ ایک چمچہ کٹاوہ زیرہ یہ ہے ٹی مارٹر یہ دیکھو میں بتانے کے لیے ڈیر ٹی مارٹر ہے کہ میں نے بتا دوں کیونکہ اس میں دہیں بھی جائے گی لیمون بھی جائے گا ڈیر ٹی مارٹر اس کو میں نے چاپ کر کے ڈال دیا موٹا موٹا اب یہ جو ڈال تھی ایک پاؤ ڈال تھی اس کو میں نے بھگو دیا آدھا پان گھنٹے تک بھگی رہی اب میں اس کو ڈال دیوں کچھی ڈال دیا اس کو کوئی جوش نہیں دیا کچھ بھی نہیں کیا اچھا میں نے لال پیاس کر لی تھی ایک بڑی سی ڈالی لال پیاس کر لی تھی تو وہ میں نے سارا اس کا گھی ڈال لائی ہوں پیاس ڈال لائی ہوں اور یہ تھوڑی سی ایک چمچے برابر میں نے رکھ لی تاکہ وہ گارنیشنگ کے کام آ جائے گی سب تیل تیل میں تھی یہ تیل وغیرہ پیاس وغیرہ سب میں نے ڈال دی اب یہ میں نے ڈالنے کے بعد پکانے رکھ دیئے یہ پک رہی ہے ہلکی آنچ پہ کم اس کم آدھے پون گھنٹل لگے تھے ہلکی آچے پکتے پکتے پھر ایک دنگ یہ پک گئی جب میں نے دیکھے تو پانے بھی خشک ہو گئے تو ڈال بھی گل چکی تھی اور یہ تیار ہو گئی ہاں یہ دیکھیں تیار ہو گئی اب میں دیکھیں یہ بلکل کیسی ملی گلی کیسی اچھی پکی ہے اور میں ذرا سے گھوٹا لگاؤں گی اس میں آئیے دیکھیں نیو کر گئے تاکہ یہ اگزان ہو جائے چنے کی ڈال اور قیمہ اگر آپ خالی چنے کی ڈال بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گھوٹا لگا دیں اور سب چیزیں اسی طرح ڈالیں جیسے میں ڈال لیا تھا اچھا میں نے تو آپ کو دکھانے کی وجہ سے پیاز ہے نب بعد میں ڈالی آپ پہلے پیاز لائل کریں بھی قیمہ ڈالنے یہ ایک بڑا نیوو تھا اس کو میں نے ڈال لینے چھوڑ گئے اور یہ کیا ہے گرم مسالہ ہے اور یہ ہری مرچے ہیں جتنی بھی آپ کا دل چاہے آپ چکلینڈر ٹیسٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے نہیں اس میں خالی ٹیمانٹر اور اپنے نیوو گیا کچھ بھی نہیں بہت ٹیسٹی بہت مزیکی اور چنے کی ڈال میں بھی ظاہرہ پودینہ ڈالتا ہے اس میں ہی پودینہ ڈال ہے ہری مرچے ڈالتی ہیں گرم مسالہ ڈالتا ہے سب چیز دیکھیں دس تاریخ کو لازمی لازمی ایک دو آدمیوں کھانا کھلائیں ایک کو دو کو نہیں تو ایک کو تو لازمی کوئی نہ کوئی ہو یہ نہ سوچیں دعا دے گا صرف اس کا پیٹ بھننا چاہیے یہ دیکھیں یہ تیار ہوگیا پورا گھی بھی اوپر آگیا میں نے دو منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اس کو تاکہ اس کا گھی اوپر آ جائے اب میں اس سے نکال رہی ہوں اب خالی یہی پکا کے دیکھیں تو بہت مزیکی چلیں وہ اس دن نہ پکائیں تو بیسے عام دن ہی بنا لیں تو بہت مزیکی چلیں کی ڈال ہے اب یہ ہے خبیری روٹی اب یہ پہلے زمانے میں تو خیل چپاتیاں بنتی تھی ہلکا سا گھی بھی ہاتھ میں لگا کے اور الٹے طوے پہ اممہ بڑی بڑی چپاتیاں بناتی تھی زمیلاد ہوتا تھا اب یہ تو ظاہر اب کوئی نہیں بناتا میں نہیں بناتی اب یہ خمی روٹی لے کے اور دس بارہ روٹیوں کے تھیلہ بھر کے اور کوئی سی بچے کے ہاتھ کے بہت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نو دستار ایک کو ایک ایک دے دے سب کے ہاتھ میں بہت لذیذ بنا ہے بہت اچھا بنا ہے اور حلوہ روٹی باٹے ہیں چنے کی دال باٹے ہیں یا قیمہ چنے کی دال کر کے باٹے ہیں یا کورما باٹے ہیں یا بریانی باٹے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے وہ دین دستاری کو دین ضرور میں بار بار یہ بات کریں میں بڑی تجربات سے اس بات میں گزر چکی ہوں میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ ضرور کریں اور پھر دیکھنا آپ کا دستار خان کیسا وسیع ہوتا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو یہ دربیان تققیقہ ہو مگر اللہ تعالیٰ دستار خان ضرور وسیع کرتا ہے اور ویسے ہی میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں بس بھوکے کو پیٹ بھوکے کو کھانا کھلا چاہے وہ لگ پتی کروڑ پتی کیوں نہ مگر وہ بھوکا بس اسے کھانا کھلا وہ خود دعا نہیں دے کا اس کی آتیں دعا دیتی ہیں انشاءاللہ اگلی ریسی پی کے ساتھ تاظر ہوں گی اللہ حافظ